میری پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس تھوڑ آپ کی ادو کتاب کی آج ہم لسن نمبر 15 پڑھنے جارے ہیں لسن کا نام ہے اپوالکلام آزاد اس کا پارٹ تھوڑ آج ہم پڑھنے جارے ہیں ہندوستان کی تحریک آزادی میں آپ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اپوالکلام آزاد کو بہت اونچا مقام حاصل ہے انگریز حکومت نے آپ کو کہی بار جیل بھی بیجا انگریز جو انگریزوں کی حکومت تھی یہ تحریک کے لیے لڑتا رہا اور پھر انگریزوں نے اس کو جو انگریزوں کی حکومت تھی اس نے اس کو کہی بار جیل بھی بیجا آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی گئی ابوالکلام آزاد کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دی گئی آپ کے اکباروں پر پابندی لگا دی گئی اور ابوالکلام آزادوں کے اکباروں پر بھی پابندی لگا دی گئی لیکن آپ نے جدو جہد جاری رکھی مگر ابوالکلام آزاد نے اپنی جدو جہد جاری رکھی آپ ملوک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے ابوالکلام آزاد اپنی ملوک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے اب آپ اپنی زبان اور کلم سے ملوک کی خدمت کرتے رہے آپ گانڈی جی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے ابوالکلام آزاد گانڈی جی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے آپ دو بار کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریکی آزادی کی رہنمائی کی ابوالکلام آزاد دو بار کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریکی آزادی کی رہنمائی کی انیس سو سنتالیس اسوی میں ملوک آزاد ہوا آف آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے آخری وقت تک آپ اس عہدے پر کام کرتے رہے آخری لاسٹ وقت تک آخری وقت تک آپ اس عہدے پر کام کرتے رہے آپ نے کہی کتابیں بھی لکھی ابوالکلام آزاد نے کہی کتابیں بھی لکھی آپ نے انیس سو پچاسی اسوی میں وفات پائی ابوالکلام آزاد انیس سو پچاسی اسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت آپ کی عمر اسی سال کی تھی ستر سال کی تھی اس وقت ابوالکلام آزاد کی عمر ستر سال کی تھی آپ کی آخری آرام گاہ دہلی جامعہ محجد کے سامنے ہے ابوالکلام آزاد کی آخری آرام گاہ دہلی جامعہ محجد کے سامنے ہے بچو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہوگا خدا حافظ